اسلام علیکم گوڈ آفر نون کیا حال چلیں سب ٹھیک ٹھاک ہے مزیم ہے آپ کا بھائی شاہد آپ کی خدم میں حاضر ہے جیپان سے یار آج ٹوپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں میں چل رہا تھا اور چلتے چلتے ہی میرے یہ کہہ لیں کہ ذہن میں یہ بات آئی ایک خیال آیا کہ یار میری زندگی کا جو سفر ہے یہ کہاں سے شروع ہوا اور ابھی کہاں تک پہنچا ہے سفر جاری ہے کہانی ابھی باقی ہے میرے دوست تو میں نے سوچا جو ابھی تک ہو گیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کچھ میموریز یعنی کہ اس کو پہلے بول لینے پھر آپ کو بات کرتے ہیں تو یار یہ بات ہے تقریباً دو ہزار نو کی جب ابھی میں پڑھتا تھا کالیج میں تو ساتھ ہی میں نے اپنا بلکہ ایگری کلچر سٹارٹ کر دیا تھا تو ایگری کلچر تو میں نے تقریباً پہلے سے شروع کر دیا تھا دو ہزار چھ ساتھ سے میں ساتھ ساتھ جو بھی کرتا تھا اور اپنا ایگری کلچر کا کام بھی کرتا تھا ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق پاکستان کے ایک شہر فیصلہ آباد سے ہے پنجاب میں جاتا ہے اور پنجاب کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے ڈچ کوٹ اس کے قریب میرا گاؤں ہیں وہاں پہ میں رہتا ہوں تو وہاں پہ ہماری تھوڑی بہت جو بھی گاؤں میں کسانوں کی جازی مداروں کی زمین ہوتی ہے وہی فیملی فیملی بزنس ہمارا یہ تھا کہ ہم ایگری کلچر کرتے تھے اور والا سا بھی ایگری کلچر ہی کرتے تھے میں ساتھ پڑھتا تھا اور ساتھ ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتا تھا اور میں خود بھی ایگری کلچر کا کام کرتا تھا اور مجھے چھوک بھی تھا تو اسی دوران میں نے کافی جگہوں پہ اپلائی بھی گرہ بھی کیے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا لیکن بات نہ بنی ایک کمپنی ایسی ملی کہ اس میں مجھے جو مل گئی پرائیویٹ میں میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کی تو وہاں پہ مجھے جو میری سیلری لگی وہ پہلی سیلری مجھے آٹھ ہزار پاکستانی روپے ملے یہ بات ہے دو ہزار دس کی آئی تنک دو ہزار دس میں میری پہلی سیلری آٹھ ہزار روپے ملی مجھے اور میں بڑا خوش ہوا کہ یار شکر اللہ کا جو مل گئی ہے اور ساتھ میں چلیں پیسے ابھی آنے لگ گئے ہیں تو میں کام کرتا رہا شورٹ سٹوری ٹھیک دو سال بعد میرے ایک کزن نے اپلائی کیا ساؤتھ کوریا کے لیے اس نے مجھے بولا کہ یار تم بھی اگر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو کر لو شاید تمہارا نام نکل آئے ساؤتھ کوریا کا اس تائم بھی ہوتا تھا ایسے ہی اور ابھی بھی ایسے ہی ہے وہ قرآن دازی ہی ہوتی تھی اس میں آپ پہلے ریجیسٹریشن کراتے تھے قرآن دازی میں اگر آپ کا نام نکل آئے تو آپ آگے پھر دوسرا پروسیجر چلتا تھا میں نے اپلائی کیا اس کے کہنے پہ اور میرا کوریا کا جو لکی ڈرا تھا اس میں نام نکل آیا میرے سارے کزن دوسرے میرے ساتھ دوست بھی جنہوں جتنے بیس لوگ تھے ہم ہسلاباد سے گئے تھے کٹھے اپلائی کرنے ان سامنے سے میرا ایک کا ہی نام اس ٹائم نکلا تو وہ ہم نے کیا پھر سٹاڈیو گرا کی پڑا اور پھر میں آ گیا جی کو ریا میں پہلی سیلری تھی کتنی ملی کن کے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں پہلی سیلری بھی اور آخری بھی ہاں smokes پاکستان میں میری پہلی سیلری تھی وہ تو مینیمم میں نے آپ کو بتا دی آٹھ ہزار تھی اور جو میری کہہ لیں کہ میکسیمم سیلری تھی پاکستان نے وہ مجھے ملی تھی پہنتیس ہزار روپے تقریبا پہنتیس یا چھتیس ہزار روپے میں نے میکسیمم سیلری لی تھی پاکستان میں تو وہاں سے پھر جب کوریا آگیا کوریا میں مجھے پہلی سیلری مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے جب مجھے ملی تھی تو وہ کورین کرنسی میں اگر دیکھا جائے تو وہ تھی اس ٹائم تقریبا دس یا گیارہ لاکھ وان کورین پر وہ پاکستانی تقریبا 75 سے 80 ہزار روپے بنتے تھے تو میرے لیے ایک بڑی جمپ کی بات تھی یہ بھی کہ میں جناب آٹھ ہزار سے شروع ہوا اور دو سال بعد میری سیلری 80 ہزار روپے پاکستانی مجھے ملی منیمم جو تھی میں نے شکر اللہ کا کیا ہے وہ پورے مہینے کی سیلری نہیں تھی کچھ دن ہی میں نے کام کیا تھا اس کے مجھے 80 ہزار روپے ملے تھے اس ٹائم یہ بات اب ہے دو ہزار بارہ کی ٹھیک ہے دو ہزار بارہ میں میں ساوتھ کوریا آگیا تھا تو وہاں پہ میری جو منیمم سیلری گیارہ بارہ لاکھ وان مجھے ملی تھی اور جو دو ہزار ستارہ تک میں وہاں رہا ہوں پانچ سال بارہ سے لے گئے ٹو تھاؤزن سیونٹین تک ٹویل ٹو سیونٹین تو ان پانچ سالوں میں منیمم بارہ لاکھ اور میکسیمم مجھے جو سیلری ملی تھی چھبیس لاکھ وان کوریا وہاں پہ مجھے ملی تھی وہ اس وقت پاکستانی روپوں میں اگر دیکھا جائے تو تقریبا تین لاکھ روپے مجھے میکسیمم سیلری وہاں پہ ملی تھی ایک مہینے کی تو میں بہت خوش ہوا تھا لیکن سافر چلتا رہا میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر کسی طریقے سے میں جو جاپان آ گیا وہ بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا کہ میں کیسے آ گیا میرا سپوز یہاں رہتا تھا تو میری فیملی تھی تو میں اس وقت سے جاپان آ گیا جب اب میں جاپان آیا تو یہاں پہ میری مینیمم سیلری کتنی تھی یہ آپ سے بات کرتا ہوں یہ تھی جناب میری جو پہلی سیلری بھی مجھے ملی تھی ایکچولی میں بڑی اچھی کمپنی میں آ گیا تھا وہ میری ایک مینیمم کیا وہ میکسیمم والی سیلری ہی میری ہو گئی تھی مجھے پہلے مینے میں ہی ساڑھے تین لاکھ جین جو نا وہ سیلری میلی تھی تقریباً اس تائن بھی پاکستانی چار لاکھ روپے تقریب تھے تو یار میں بڑا خوش ہوا کہ چار لاکھ روپے سیلری مل گئی یا ابھی میں آیا ہوں ادھر ٹھیک ہے نا تو ابھی تو مجھے نازبان آتی تھی کچھ بھی نہیں آتا تھا پھر بھی سٹارٹنگ میں اتنی اچھی سیلری ملنا یہ ایک خواب تھا پھر محنت کرتا رہا دوہزار ستارہ میں جپان آیا اور ستارہ میں ہی میری سیلری یہ آ گئی نا لائسینس وغیرہ بھی لے لیا پیسے تھے پاس آتی تھی سب سے پہلے لائسینس لیا تین چار لاکھ یین وہاں پہ لگایا ٹھیک ہے اور پھر کرتے کرتے دوہزار بیس کے انڈ میں راؤنڈ بورڈ کرونا آنے سے پہلے کی بات ہے میں کمپنی میں جس میں میں نے سب سے زیادہ کام کیا پانچ سال اسی میں میں کام کرتا تھا نائٹ شیفٹ رات آٹھ بجے سے لے کے صبح آٹھ بجے تک میں اس میں کام کرتا تھا اور کام بہت دیجی تھا تو میں نے ان کو بول دیا کہ میں سیچڈے کو بھی کام کروں گا اگر سنڈے کو ہوگا تو پھر بھی میں کروں گا اس ایک مہینے میں میں نے صرف دو چھٹیاں کی تھی ٹھیک ہے اور پورے مہینے کی جو میری سیلری نکلی تھی وہ میری آج تک کی میکسیمم سیلری کی انکم ہے میں اپنے بزنس کی بات نہیں کروں گا کہ اگر میں نے محنت کر کے اپنے زورے بازو پہ کسی جگہ پہ کام کر کے سیلری لی ہے وہ میری زندگی کی اب تک سب سے بڑی سیلری تھی اور وہ تھی اراؤنڈ باوٹ پانچ لاکھ یعنے سے تھوڑی سی کام تھی بیس ہزار یعنے چار لاکھ اسی ہزار یعنے تھی میری وہ سیلری اور پاکستانی تقریباً وہ آٹھ لاکھ روپے کے قریب قریب تھی اس تائم بھی ٹھیک ہے تو مجھے تھوڑے سے دس پندرہ ہزار اگر آپ آج کی کاؤنٹنگ کریں تو دس پندرہ ہزار روپے شاید آٹھ لاکھ سے کم آپ موٹا حساب لگانے کے آٹھ لاکھ میری وہ سیلری نکلی دو ہزار بیس کے انڈ میں تو بات کانے کا مقصد دو ہزار دس میں میری پہلی سیلری آٹھ سیلری تھی اور دو ہزار بیس میں میری سیلری آٹھ لاکھ تھی اس سارے سفر میں کتنا ٹائم لگا دس سال بیتے دس سال دل لگا کے کام کیا محنت کی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا بہت سارے چیلنجز آئے یہ کہاں گاؤں سے شہر کا سفر شہر سے اسلام آباد کا سفر اور اسلام آباد سے کوریا کا سفر اور کوریا سے جپان کا سفر اس سب میں بہت ساری پرابلمز آئیں انتھک محنت کرنی پڑی پھر جا کے کہیں وہاں تک پہنچا جو میں آٹھ لاکھ بتا رہا ہوں آج کی بات میں نہیں کر رہا یا میں اپنی کسی بزنس کی بات نہیں کر رہا میں صرف اپنی محنت مزدوری کر کے پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہوں یہ میں اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میری یہ باتیں سننے کے بعد شاید آپ میں سے کسی دوست کے دل میں کوئی آگے چلے ٹھیک ہے اس کا بھی دل کرے محنت کرنے کو کوئی زنجیر توڑنے کو آگیا بڑھنے کو کہ اگر ہم ہی میں سے کوئی ایک بندہ بل پہ اپنے مہاب کی دعاوں سے اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کا کرم اس بندے کے ساتھ خود ہی ہو جاتا ہے جب بندہ کسی کام کی تھان لیتا ہے رزق حلال کمانے کی صحیح کام کانے کی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ پھر رستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور میں نے بھی یہی کیا میرے پیچھے کسی کوئی سفارش نہیں تھی کوئی میرا جیک نہیں لگا کوئی میں نے شورٹ کٹن لیا محنت کی یہ انتھک محنت جب میں میڈیکر رہا بھی تھا اس ٹائم بھی میں انگلیش میں لٹریچر پڑھ پڑھ کے سناتا تھا ایون میری کوالیفکیشن کوئی خاص نہیں تھی میں کھربل میڈیسن کمپنی میں تھا اور ان کا بھی لٹریچر میں ڈاکٹر سے جب بات کرتا تھا تو انگلیش میں پورے کا پورا لٹریچر میں انگلیش میں لٹیل کرتا تھا اور جو ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے میڈیکر ریپیزنٹیو بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی دیکھتے کئی دفعہ مینیجرز بیٹھے ہوتے تھے میرے سے بعد میں باہر آکے ڈاکٹر کے آفیس سے ملتے تھے اور کہتے تھے یا تم کدھر فسے ہوئے ہو یہ دیسی دوائیں سیل کر رہے ہو ہمارے ساؤت کارڈ دیکھے جاتے تھے کہتے ہیں ہماری کمپنی میں ہو جب دل کرے مجھے کار کرو مینیجرز کہتے تھے کہ ہماری کمپنیوں میں آجو خیر اسی لیے پھر نیکس جب میں کوریا کا جب میرا نام نکلا تو میں نے یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گیا میں کوریا کا تیاری کرنے کے لیے حالانکہ بڑی مشکل سے جو میری سی میں نے چھوڑ دی میں نے کہا یار یہ میں دوبارہ آجوں گا تو ادھر پھر میں نے تیاری کیسے کی بتاؤں آپ کو میں کتاب میرے آگے کھلی ہوتی تھی اور میں سو جاتا تھا کانوں میں میرے ائر فونز لگے ہوتے تھے وہ لسننگ کی بکس ہوتی تھی وہ بکس چلتی رہتی تھی لسننگ کی آرڈیو میں سو جاتا تھا تین بجے چار بجے پتا نہیں ہوتا تھا کتنے بجے میں سوتا تھا تو اسی طرح اس صبح پانچ سی بجے پھر اٹھ جاتا تھا اور اٹھ کے دوبارہ سے وہی سٹڈی دوبارہ سے ہم شروع کر دیتے تھے تو دو مہینوں میں میں نے تین رات ایک محنت کر کے تو جس دن میرا ٹیسٹ ہوا تھا میں پہلے نمبر پہ آیا تھا میری ایک ہی مسٹیک ہوئی تھی اس دن تو یہ بھی بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بڑا پھنے کھا ہوں یہ بھی صرف یہ ہے کہ انتھک محنت کی ہے اس کے پاس جب کوریا آگیا پھر دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کرنے کو کہا ہے ہم نے کیا ہے پھر جپان آگئے ہیں تو یہاں آگے بھی جس طرح کا کام جس کمپنی میں جس کمپنی میں میں لگا ہوں وہیں رہا ہوں لانگ ٹرم اب تک تھوڑی دیر پہلے چین کی ہے پانچ سال ادھر ہی تو وہاں پہ بھی وہ سب لوگ اتنا پیار کرتے تھے اتنی عزت دیتے تھے کس لیے کہ یار یہ پندہ محنت سے کام کرتا ہے سچے دل سے کام کرتا ہے دل لگا کرتا ہے اور اب ایک چھوٹا تھا بزنس بھی اگر شروع کیا ہے یا کچھ اور بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی پوری محنت کرتے ہیں مخلص ہو کے خلوص کے ساتھ تو آپ لوگ بھی اس زندگی کے سفر کو اسی طرح آگے بڑھا سکتے ہیں بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں صرف کیا کہنا ہے محنت محنت اور صرف محنت اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ میری ویڈیوز میں بہت سارے دوست مجھے فیل ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ بیچارے شارٹ کٹ ڈونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کلیئر لی بتا دوں زندگی میں کنٹینیوزلی آگے بڑھنے کے لیے اور ٹکے رہنے کے لیے آگے بڑھ کے محنت ہی چاہیے ہوتی ہے شارٹ کٹ کبھی کبار کسی کا لگ بھی جاتا ہے لیکن وہ چھکا جو اوپر جاتا ہے ویسی وہ نیچے بھی آ جاتا ہے زیادہ ٹکا نہیں رہتا کنٹینیوزلی اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو محنت ہی کرنی پڑے گی آج نہیں تو کل آپ کو میری یہ باتیں بلکل سچی لگیں گی انٹیل دا نیکس ویڈیو موجودین اجازت اپنا مرساہ خیار کیا ٹیک کیا اللہ حافظ